خولی بن یزید وہ خبیص ہے جس نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا یہ روسیہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے پھر سولی چڑھایا آخر آگ میں جھونک دیا اس طرح لشکر ابن سعاد کے تمام اشرار کو ترہ ترہ کے عدابوں کے ساتھ حلا کیا چھے ہزار کوفی جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے ان کو مختار نے ترہ ترہ کے عدابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا اے تشنگانے خون جوانان اہل بیت دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی کتوں کی طرح لاش تمہارے سڑا کیے گھورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے مردود و تم کو ظلتِ ہر دو سرا ملی تم نے اجاڑا حضرتِ زہرہ کا بوستان تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بددعا ملی دنیا پرستو دین سے مو موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے سر کٹ گئے امانہ تمہیں اکذرہ ملی پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دن سزا ملی سرِ اقدس کی تلاوت حضرتِ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیان ہے جب جیزیدیوں نے حضرتِ امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سرِ انور کو نیزے پر چڑھا کر کفا کی گلیوں میں گشت کیا اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا جب سرِ مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سرِ پاک نے پارہ ففٹین سورة الکحف کی آیت نمبر نائم تلاوت فرمائی اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَحْفِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ترجمہِ کنزُ الْایمان کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے اسی طرح ایک دوسرے بزرگ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سرِ مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیادِ بدنیہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہوت ہل رہے تھے اور زبانِ اقدس پر پارہ تھرٹین سورہ ابراہیم کی آیت نمبر فارٹی ٹو کی تلاوت چاری تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ترجمہِ کنزل ایمان اور ارگد اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے عبادت ہو تو ایسی ہو تلاوت ہو تو ایسی ہو سرِ شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد منحال بن عمر کہتے ہیں واللہ عز و جل میں نے بچش میں خود دیکھا کہ جب امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرِ انور کو لوگ نیزے پر لیے جاتے تھے اس وقت میں دمشق میں تھا سرِ مبارک کے سامنے ایک شخص سورة القاف پڑھ رہا تھا جب وہ آیت نمبر نائن پر پہنچا اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا ترجمہِ گنزُ الْایمان کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے قوتِ گویائی بخشی تو سرِ انور نے بزبانِ فصیح فرمایا اصحابِ کحف کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے سر شہیدانِ محبت کے ہیں نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے عز و شانِ اہلِ بیعت پیارے پیارے اسلامی بھائیو صدر اللہ فاضل حضرتِ علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی کتاب سوانِ حیق رملا میں یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اور حقیقت بات یہی ہے کیونکہ اصحابِ کحف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرتِ امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نانا جان صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی امت نے مہمان بنا کر بلایا پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا آل و اصحاب علی مردوان کو حضرتِ امامِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہید کیا پھر خود حضرتِ امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اہلِ بیعتِ کرام علی مردوان کو اسیر یعنی قیدی بنایا سرِ مبارک کو شہر شہر پھرایا اصحابِ کحف سالحہ سال کی طویل نیند کے بعد بولے یہ ضرور عجیب ہے مگر سرِ انور کا تنِ مبارک سے جدہ ہونے کے بعد کلام فرمانا عجیب تر ہے خون سے لکھا ہوا شہر یزیدِ پلید کے ناپاک لشکری جب سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرِ مبارک کو لے کر چلے اور پہلی منزل میں ٹھہر کر نبیز یعنی خجور کا شیرہ پینے لگے ایک اور روایت میں ہے وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرِ یعنی وہ شراب پینے لگے اتنے میں ایک لوہے کا کلم نمودار ہوا اور اس نے خون سے یہ شیر لکھا یعنی کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روزِ قیامت ان کے نالا جان صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں گے بعض روایات میں ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی بعصتِ شریفہ سے تین سو برس پیش تر یہ شیر ایک پتھر پر لکھا ہوا ملا سرِ انور کی کرامت سے راہب کا قبولِ اسلام ایک راہب نصرانی نے دیر یعنی گرجہ گھر سے سرِ انور دیکھا تو پوچھا بتایا کہا تم برے لوگ ہو کیا دس ہزار اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے ان لالچیوں نے قبول کر لیا راہب نے سرِ مبارک دھویا خوشبو لگائی رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا ایک نور بلند ہوتا پایا راہب نے وہ رات رو کر کاٹی صبح و اسلام لیا اور گرجہ گھر اس کا مال و مطا چھوڑ کر اپنی زندگی اہلِ بیعت علیم ردوان کی خدمت میں گزار دی دولتِ دیدار پائی پاک جانے بیچ کر کربلا میں خوب ہی چمکی دکانِ اہلِ بیعت صلواللحبید صلواللہ تعالی علا محمد درحم و دینار ٹھیک ریاں بن گئے یزیدیوں نے لشکرِ امامِ آلِ مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خیموں سے جو درحم و دینار لوٹے تھے اور جو راہب سے لیے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے موں کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درحم و دینار ٹھیک ریاں بنے ہوئے تھے اور ان کے ایک طرف پارہ تھرٹین سورہ ابراہیم کی آیت نمبر فورٹی ٹو